اور شرکشک گھوٹالے سے جوڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے سمپتی کو لے کر پکڑا گیا پارتھوں کا جھوٹ جیاں چناؤی حلف نامے میں سمپتی کا جھوٹا بیورہ دیا تھا دوزار اکیس میں سالانہ آمدنی صرف پانچ راکھ انتالیس ہزار روپے دکھائی تھی پارتھ نے چناؤ در چناؤ سالانہ آمدنی کم بتائی یعنی کی ہر چناؤ کے بعد ان کی انکم گھٹی نظر آئی ان ڈاکیومنٹس میں اس حلف نامے میں ایڈی کے چھاپے میں کروں کی دولت کا خلاصہ ہوا ہے اور ارپیتہ نے کہا کہ جو بھی پیسہ ملا ہے وہ پارتھ کا ہے لیکن پارتھ نے جو حلف نامے دیئے اپنے سمپتی کا جو بیورہ دیا ہے وہ چونک آنے والا ہے اور اپنے آپ کو ہر بار ہر دفعہ غریب ہوتے ہی دکھایا یعنی کہ ان کی آئے کم ہوتی ہی نظر آئیے آئیے اب آپ کو وہ خلاصے دکھاتے ہیں جسے جان کر آپ کے پیرو تلے زمین کسک جائے گی دیکھئے پارتھ شیارٹ جی نے اپنے چناؤی حلف نامے میں اپنی دولت کو لے کر کیا جانکاری دی تھی اور اب کیا سچائی سامنے آ رہی ہے بس ایک کال کر سکتی ہے آپ کو کنگال کھالی ہو سکتا ہے بینک کھاتا کیسے دیکھئے میرے ساتھ جاگتے رہو صرف مانی نائن پر ابھی ڈاؤنلوڈ کریں سچائی اور جو پارتھ کے دعوے تھے اس میں زمین آسمان کا فرق پارتھ اور پارتھ کا یتھارت ذرا اس کو دھیان سے سمجھئے گا اس چہرے پہ جس کو ابھی تک بتایا جاتا تھا کہ وہ بہت سیدھا سادھا جیون ویعتید کرتے تھے جب سچائی سامنے آئی وہ کیا تھی ذرا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دوزار اکیس بدان سبا چناؤں میں جو حلف نامہ تھا اس حلف نامے میں انہوں نے کیا جانکاری دی یہ منطری صاحب جنہوں نے جانکاری دی چناؤں کے دوران دیکھئے کیش جو انہوں نے اپنے پاس بتایا تھا وہ کیش کتنا تھا وہ کیش تھا ایک لاکھ ارتالیس ہزار اور مکان کی جب بات آئی تو مکان کو لے کر جو حلف نامہ انہوں نے دیا کہ ڈھائی منزلہ مکان ان کے پاس تھا جس کی قیمت انہوں نے پچیس لاکھ بتائی اور جو ٹوٹل پروپٹی ان کے پاس تھی جو سمپتی ان کے پاس تھی وہ ایک کروڑ سولہ لاکھ کی پروپٹی تھی یہ انہوں نے حلف نامے میں جانکاری دی اور اب ذرا ادھر رکھ کرتے ہیں ادھر جو رکھ کریں گے ادھر جو آنکڑے ہیں وہ اپنے آپ میں بتا رہے ہیں کہ ایک طرف جو حلف نامہ تھا اور اس میں جو ریل جو ڈیٹا اب دکھائی دے رہا ہے جو سمپتی دکھائی دے رہی ہے زمین آسمان کا انتر تھا کسی کے پیرو تلے زمین کھسکانے کے لئے کافی مکان بارہ پیلس ایک محلومہ مکان فلیٹ نو زمین زمین ذرا دیکھئے چھتی سے اکڑ کے قریب ان کے پاس زمین تھی فارم آوس ایک تھا جس کے وہ مالک تھے سورسز کے حوالے سے جو اب تک یہ جانکاری آئی ہے یہ جو پوری پوری پروپٹی کے لسٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریزارٹ دو ریزارٹ پارتھوں کے نام تھے اور سکول ایک تھا جو انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی لیکن وہ سکول بھی انہی کا تھا گیسٹ ہاؤس بھی ان کے پاس ایک تھا تو اس طرح سے یہ پروپٹی کی لسٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ پارتھ جو اپنے آپ کو بہت ہی میڈل کلاس گریب بتاتے تھے سار دل سار ان سال در سال ان کی انکم کم ہو رہی تھی ان کے بارے میں یہ جانکاری اور دیکھیں سینڈ ماننگ کے لیے کئی ڈمپر پارلر اور گارمنٹس جیسے چین بھی تھے جس میں ان کا نویش تھا اور ارپیتہ کے بھی ایسے چین چلتے تھے جس کی جانکاری ملی ہے تو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں اب دیکھیں اب کیسے ان کی انکم گھٹی گئی ذرا اس کو بھی غور کریے ایک طرف ہم یئرز دکھا رہے ہیں سال اور سالانہ آمدنی کا جو پیورہ انہوں نے دیا وہ ہم دکھا رہے ہیں سب سے پہلے دوہزار دس گیارہ میں انہوں نے کیا بتایا تھا دوہزار دس گیارہ میں سالانہ آمدنی جو تھی وہ ان کی دیکھیں کتنی تھی گیارہ لاکھ چونسٹھ ہزار روپے انہوں نے اپنی آئے کیا بتائی سانت لاکھ تیراسی ہزار mashed لاکھ چونسٹھ ہزار سے گھٹ کر گھٹ کر یعنی آئے ان کی گھٹی اور سانت لاکھ تیراسی ہزار ہو گیا اب آئیے اگلے چناؤں میں جب انہوں نے حلف نامہ دائر کیا یعنی دوہزار بیس اکیس کے سامنے کیا بتا رہے وہ دوہزار دس گیارہ میں گیارہ لکھ چونسٹھ پندرہ سولہ میں سانت لاکھ تیراسی اور گھٹ گیا اور کم ہو گئی ان کی آئے اور کتنی ہو گئی پانچ لاکھ تیس ہزار تو یہ جو ڈاکیمنٹس میں انہوں نے پرمان دیئے تھے وہ یہ تھے لیکن ہم دوسری طرف جو لسٹ دکھا رہے ہیں جو اب تک جانکاری ملی ہے اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ عقود دولت کے مالک تھے ایک بڑا خزانہ ان کے پاس تھا جو دنیا کو نہیں نظر آیا لیکن اب جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو سب کو لگ رہا ہے کہ یہ میڈل کلاس مینیسٹر کتنی پروپٹی کے مالک تھے کسی کو وشواس نہیں ہو رہا سب کے موہ سے نکل رہا ہے ہمارے ساتھ رویش انکر دھتا ہمارے ساتھ جڑا ہوں ہیں رویش انکر یہ جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں اور جو پیپرز آئے ہیں جو حلف نامہ آیا ہے اس میں جو سمپتی دکھ رہے ہیں اس میں تو ہر چناؤ کے بعد پارتوں گریب ہوتے جا رہے ہیں اب جو پروپٹی آئی ہے صرف اگر زمین اور پروپٹی کی بات کر لیں وہ دو سو کروڑ کے اوپر کے آس پاس کا نظر آ رہا ہے کیا گھال مل ہے یہ ڈاکیمنٹس کیسے انہوں نے ثابت کی کہ وہ اتنے غریب ہیں انہوں نے چناؤ آئے کو کیسے جھانسا دیا دیکھیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں جو کی بہت جاننا سب کے لیے ضروری ہے ابھی تک جتنے پروپٹی نکلے ہیں جتنے بھی پروپٹی نکلے آپ وہ پیسہ دیکھ لیجئے آپ وہ گھر مکان جو بھی چاہے دیکھ لیجئے کسی بیٹ ڈائریکٹ میں ڈائریکٹلی پارتھوچارہ جی کا نام نہیں ہے اور ایسے انہوں نے اپنا پروپٹی بنایا ہے جہاں جہاں پہ گھر ہے سب کو پتا ہے علاقہ واسی کو پتا ہے جو لوگ وہاں پہ جاتے تھے ان کے سیکیورٹی گارڈ بارڈی گارڈ سب کو پتا تھے یہ پارتھوچارہ جی کا ہے لیکن ہر جگہ پہ دیکھئے ارپیتا مکھر جی کا نام لکھا ہوا ہے اگر آپ پروف کرنا چاہے یہاں پہ لیگلی کے یہ پارتھوچارہ جی کا پروپٹی ہے اس کے لیے بہت پانی گنگا سے بہہ جائے گا لیکن پروف کرنا اس کے لیے مطلب لیگلی یہ بہت بڑا ایک پروپلیم ہے کیونکہ پارتھوچارہ جی کا جو پروپٹی لیسٹ ہم دکھا رہا ہے 20 کا ہم دکھا رہا ہے ایسا 32 کہا جا رہا ہے پروپٹی ہے جو کی 300 کروڑ کے زیادہ ہو سکتے ایسا مانا جا رہا ہے جو گھر تھے ہر کسی کا کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ نہ جوڑا ہوا ہے پارٹنرشیپ ہے جیسے اچھا انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ ارپیتہ مکھر جی ڈیریکٹر ہے ان کے نام پہ گھر لیا ہوا ہے گاری جو دیکھئے اور کسی کے نام پہ لیا ہوا ہے پروپٹی جو لینڈ ہے کل جو ہم لوگ ایکسکلوسیوی دکھا رہے تھے 24 کروڑ کا لینڈ بانتولا میں وہ بھی ارپیتہ مکھر جی کے نام پہ لیا ہوا ہے تو پارٹنرشی نے جو کیا ہے کہ کسی کے کندے پہ بندوق رکھا ہے اور وہاں پہ چلا ہے تاکہ دوش اس کے گھر اس کے اوپر نہ آئے لیکن اس کا کنیکشن جو ہے یہ پروپٹنرشی سے ہر جگہ پہ ہے اور بے شمار جو پروپٹی ان کا ہے ہر پروپٹی جو کنیکشن ہے لیکن ایسا دستاویز ابھی کہیں پہ بھی نہیں ملا جہاں ان کا سیگنے چل جی روی بہت شکریہ سمام جانکاری کے لیے کیا آپ کا میوچول فنڈ صحیح ہے پھر کیوں نہیں ہو رہی کمائی جانیے میرے ساتھ میوچول فنڈ سنٹرل میں صرف مانی نائن پر ابھی ڈاؤن لوڈ کریں